اسلام علیکم جنرلالی ٹیسٹ سیریز کا ٹیسٹ نمبر 11 ہے اس کو آپ آن لائن اٹیمٹ کر سکتے ہیں اس کا لنک کیون ہے سیلف ایویویشن کیلئے بیسٹ میتھڈ ہوتا ہے کہ آپ خود سے پریکٹس کریں کہ آپ کو اس میں سے کتنے سوال آتے ہیں اور کتنے نہیں آتے ہیں اور ان سب ٹیسٹ کو آپ پیڈی ایف میں ٹیلی گرام سے ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں فرسٹ کوئیسن اس کا سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ٹیسٹ قدرے آسان ہے باقی ٹیسٹ کے نسبت سے پیسیمسٹک کا انٹونیم سیمپل اگر آپٹیمسٹک ہوتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے ہوپفل اس میں ایک اور ایمپورٹنٹ ورڈ ہے سلوت سلوت کا مطلب ہوتا ہے بہت سلو ڈل سست روی سے کام کرنے والا ڈپریسٹ انڈ ہیپ ہیزرڈ تو آسان سے ہیں فرسٹ و فال تو جو اس کی بات ہے یہ اب ایکٹیو نہیں ہے کوئیسن میں بھی ہے کہ واز کب ایکٹیو تھا یا جیسا بھی تھا اس میں تو یہ فلیپائنز میں اس میں ایریا ہے منڈ نانو یہ بھی ایکزیم میں آ چکا ہے کہ یہ ایریا لیبریشن فرنڈ کے حوالے سے ایمپورٹنٹ اور یہ کس ملک میں ہے تو یہ فلیپائن میں ہے اور اس کے اگر آپ فاؤنڈر کی بات کریں تو حاشم سلامت یہ بسیکلی نائنٹین سیونٹی سیون سے ورک کر رہا تھا لیکن جو حاشم سلامت تھے انہوں نے ایٹی نائن میں اسے ایک ویل فارمڈ میں کیا اور یہ ایکٹیو رہا فلیپائن میں لیبریشن کے حوالے سے اور اس وقت یہ انیکٹیو ہے کوئیسن نمبر تھری بہت ایزی انورمس کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑا اور ہیوچ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کوئیسن نمبر فور ہے which is امنگ دا فالوئنگ is the second largest river after amazon in south america یہاں اس کوئیسن سے پہلے آپ ایمازون کو دیکھیں ایمازون نہ صرف ساؤت امریکہ کا سب سے بڑا ریور ہے بلکہ in term of volume دنیا کا بھی سب سے بڑا ریور ہے longest river نائل ہے جبکہ largest in term of volume is ایمازون اور ساؤت امریکہ میں جو ہے وہ پرانا ریور کے حوالے سے ایک ڈیفرنٹ ویڈیو میں کور کروا دوں گا کہ کس ملک کے بہت سے famous river ان کو یاد کرنے کا کوئی نمونکس کے حوالے سے بھی بات کر لیں گے تاکہ وہ ریٹین رہیں نیکسٹ ہے فائف جیوے جیوے پاکستان بہت famous ملی نغمہ اور یہ تخلیق ہے جمیل الدین آلی کی جیسے قومی طرح ہے حفیظ جالندری کا تو یہ جمیل الدین آلی کی تخلیق ہے question number six ہے odnithology یہاں پر دو ورڈ confuse کرتے ہیں دونوں exam میں آتے ہیں ایک ورڈ ہوتا ہے oncology oncology is study of cancers cancer کے اوالے سے جو study کیا اس کو oncologist کہتے ہیں ڈاکٹر کو جبکہ یہاں پر جو پوچھا گیا ہے ornithology is the study of birds تو birds کی study کو ornithology کہتے ہیں اور oncology study of cancer question number seven ہے literal meaning of جہاد جہاد کا لفظی ترجمہ جو ہوتا ہے وہ کوشش کرنا struggle کرنا کسی چیز کے لیے تو terminological اگر meaning کی بات کریں یا اسلامی پرسپیکٹیو میں تو اللہ کی راہ میں جان قربان کرنا اور different اس کی types بھی ہیں question number eight ہے this work is beyond his capacity یہ کام اس کی بساد سے باہر ہے تو یہ simple ایک fix preposition ہے question number nine ہے herod tab man belong to herod tab man basically she was an anti slavery activist in USA اور slavery کے against اس نے 13 mission lead کی ہے USA میں اس میں 70 کے قریب لوگوں کو ازاد کروایا اور بہت زیادہ اس کا work ہے anti slavery پہ اور she was a born slave لیکن بعد میں جب ابراہم لنکن کے دور میں slavery end ہو تو یہ بھی free people کے طور پر ریکنائز کیا گیا question number ten by which amendment article 58 to be included in the constitution so basically in the eighth amendment in the era of زیا الحق زیا الحق کے دور میں اور اس میں یہ پوچھا جاتا کہ یہ 58 to be related کیسے تھی یہ presidential powers related تھی کہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ national assemblies dissolve کر سکتا ہے وزیرا حق نے خود بھی محمد خان جنیجو کی گورنمنٹ پہ اپلائی کیا اس کے بعد غلام عساق خان نے دو بار اسے کیا اور پھر صدر فاروق لغاری نے کیا اور اس کی ہسٹری جو ہے وہ بہت مزے کی رہی ہے آٹھویں ترمیم میں اسے ایڈ کیا گیا ترمیم میں اگین اسے پھر سے خاتمہ کر دیا گیا دو ازر دس میں اور اس وقت فیفٹی ایڈ بھی کونسٹیٹیشن میں شامل نہیں ہے ایلیون ہے کمپاؤنڈ یوز انٹی ملیریا ڈرگز اس سیمپل کلوروکوین یہ یوز کی جاتی ہے انٹی ملیریا کے طور پہ اور یہ بہت کومن ہے نام چینج ہوتے ہیں لیکن اس میں باقی اس کے سیم ہی رہتے ہیں آخری لفظ باقی کمپنیز کے نام تو چینج لیکن فارمولا یہ ہوتا ہے کلوروکوین کا ٹویلو ہے ان ایمیس ورڈ ویچ اویلیوینگ کمانڈ اس نوٹ اویلیبل ان سیرٹ مینیو تو وہاں پہ دیکھیں ٹیبل تیبل کر رہے ہیں تو آپ جسٹ کولم اس سے کر سکتے ہیں بٹ کولم کا ایڈ کرنے کا الگ سی آپ نہیں ہوتا آپ ٹیبل سے ہی ایک ہی اس میں سیلیٹ کر لیں کہ رو اور کولم اتنے ہو تو وہ ہو سکتے ہیں بٹ سیپریٹ اس کا کوئی وہاں پر موجود نہیں ہے تھرٹین ہے کیو سکویکر اس سپیشیز آف فراغ فاؤنڈ ان بعض اوقات اس طرح کے کوئسٹن بھی آ جاتے ہیں جو بہت عجیب و غریب سے ہوتے ہیں تو سیمپل یہ ایک سپیشیز ہے فراغ کی اور یہ موجود ہیں زمباوے میں یہ صرف دنیا میں زمباوے میں پائی جاتی مارنا پڑے گا کیونکہ اس میں کوئی کونسپٹ والی بات ہوتی نہیں اور حضرت عمر فاروق اسلام آفٹر ہیرنگ سورہ تاہا یہ بہت مشہور واقعہ آپ سب نے سنا ہوگا وہ کس طرح سے اپنی سسٹر کے گھر گئے سورہ تاہا سنی اور ایک مکمل واقعہ ہے اور حضرت عمر فاروق کو دعائے رسول بھی کہا جاتا ہے کیونکہ دو ہی عمر جو تھے وہ بہت پرومیننٹ تھے ایک عمر بن خطاب اور ایک عمر بن حشام جس کو بعد میں ابو جہل کہا گیا جس کی غزوہ بدر میں جس کو قتل کیا گیا تو عمر بن خطاب جو تھے سب سے پہلے نے اعلانیہ اسلام قبول کیا سکس نبوی میں اور انہوں نے جو صورت سنتی وہ صورت تاہا کی کچھ آیات تھی اس کو سننے کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا تھا جی یو آئی گرافک یوزر اس میں انٹرفیس سی آپشن اس کا جو ہے وہ کریکٹ ہے یہ اس میں بیسیکلی پوچھا گیا ہے تو یہ گرافکس کے حوالے سے ہوتا ہے اور یہ ابریویشن ہے یہاں پہ کپیوٹر سائنس کے حوالے سے یہ سیمپل آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں سکسٹین ہے لائٹننگ راڈ اور بائی فوکل سپیکٹرل وار انوینٹیڈ بائی تو انوینشن سے بھی کافی کوئیسن آتے ہیں بنجمن فرینکلن یہ اسے اسیوسییٹڈ ہیں اور جان گٹنبرگ جو ہے پرنٹنگ پریس کے حوالے سے بہت امپورٹن نام یہ ان کی انوینشن ہے تھامس یہاں پہ سپیل غلط ہے تھامس پہلے بھی آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اس میں نیمونکس جو ہے وہ یوز کریں اس میں الیمنیشن یوز کریں یہاں پہ دیکھیں جو ہے سینٹیاغو یہ سیمپل چلی کا کیپیٹل ہے اور زرگب جو ہے اس کو دیکھیں تو یہ آپ کو ملتا ہے یہ کرواتیا کا ہے اور اس میں موگا دیشو دیکھا تو اس میں یہ سومالیا کا ہے اور یہاں پر ایک ایک اوکشن ہمارے پاس بنتا ہے سراجیو تو کیپیٹل میں سیمپل سیجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ سیونٹی ٹو ایٹی نائنٹی پہل لیں تو پھر کم از کم دو سے تین آپ کے ایلیمنیٹ ضرور ہو جاتے ہیں جس سے آپ کے لیے گیس کرنا آسان ہو جاتا ہے اگر آپ کو وہاں پہ ڈیریکٹلی نہیں آرہا ایٹھ ہے ہوس کوڑ دی فاسٹسٹ سنچری ان ون ڈے اس میں کرکیٹ بہت عرصے تک شاہد افریدی کا نام رہا بٹ اس وقت جو ہے وہ اے بی ڈیویلیرز ہیں انہوں نے 31 بالز پہ سنچری بنائی تھی جبکہ شاہد افریدی کی 37 بالز پہ تھی 19 ہے پاکستان نے ایرانی ریولوشن 1979 کے بعد سنٹو سے لیفٹ کیا تھا کیونکہ ایران میں ریولوشن آ چکی تھی تو اس حوالے سے اور جو ہے جو اس میں ہائیکو کی جو نظم ہے یہ جپانی اس میں بعض اوقات یہ کہاں کا اوریجن ہے تو جیپینیز اس کو آپ کہہ سکتے ہیں اوریجینیٹڈ ہے اور اس میں تین مصرے ہوتی ہیں جیسے روبائی میں چار مصرے ہوتے ہیں شیر میں عمومی طور پہ دو مصرے ہوتے ہیں شلوگ کی بات کرے پنجابی میں تو اس میں بھی دو مصرے ہوتے ہیں اور جو ہائیکو ہے یہ جپان کی اوریجینیٹڈ ہے نائن سنچری سے اور اس کے بعد یہ تین مصروں پہ مشتمل ہوتی جس میں کوہرنس یا کافیہ ردیو کا ہونا ضروری نہیں ہوتا تینک یو اللہ حافظ